اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم زیادر امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربز ناظرین آج ہم تارہ میرہ کے بارے میں بات کریں گے تارہ میرہ جمعوں جرجیر اس کے خواست کے بارے میں اس کے انسانی صحت پر اثرات کے بارے میں اور مختلف طبی نسخجات میں اس کے استعمال کے بارے میں ناظرین تارہ میرہ جمعوں جرجیر سرسوں اور رائے کی طرح تیل دینے والا یہ بید ہے اور اس کا پودا سرسوں کی طرح ہی ہوتا ہے لگ بگ ملتا جلتا ہے اس کا پتہ بغیر روان کے اور نرم ہوتا ہے اور مولی کے پتوں کی طرح کچھا کھائے جاتا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے اس کے پتے کھانے میں چریرے لیکن لذیذ ہوتے ہیں ان کا ساگوی بنا کر کھایا جاتا ہے تارہ میرہ کے تخم اور اس کا جو تیل ہیں یہ دونوں طب کے اندر مستعمل ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ تارہ میرہ کے بیج ہیں ناظرین جرجیر کا مزاج گرم و خوشک مانا جاتا ہے یہ حازم تام ہیں میدے کو تقویت دیتے ہیں حازم کو بہتر کرتے ہیں یہ کاسر ریاہ بھی ہیں ریاہ کو تحلیل کرتے ہیں مولد منی ہیں منی پیدا کرتے ہیں مکوی باہ بھی ہیں مدر بول اور مدر حیز بھی ہیں پشاب آور ہیں اور حیز کشا بھی ہیں ان کے مزاج کیوں کے گرم ہے اس لیے یہ مدر حیز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتے ہیں جالی ہیں اور مہمر ہوتے ہیں ناظرین تارہ میرہ کا لیپ سیاہ داغوں کی اوپر سفید داغوں کی اوپر چھائیوں وغیرہ کی اوپر اس کا لیپ کیا جاتا ہے اور بہت فائدہ مند ہے اس میں فائدہ دیتا ہے جلدی امراض میں یہ فائدہ مند ہے اس کے تیل کی مالش کرنے سے خارش دور ہو جاتی ہے سستہ ہونے کی وجہ سے کچھ سے علاقوں میں گھی کی بجائے تارہ میرہ کا سافشدہ تیل ہی کھانا پکانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اس کے پتوں کا ساگ دمہ اور کھانسی کے لیے بہت مفید ہے اس کا تیل ریاہی امراض کے لیے بہت مفید ہے لیکن تیز ہونے کی وجہ سے جسم پر ملنے سے جلن پیدا کرتا ہے اس لیے اس کو خالص نہیں ملا جاتا اس کے تیل کے ساتھ تھوڑا سا تلی کا تیل مکس کر لیے جاتا ہے برابر وزن بھی کر لیتے ہیں اس کا ہاف بھی شامل کر لیتے ہیں اس کے تیل کی مختلف قسم کی مرہموں میں بھی اس کے تیل کو استعمال کیا جاتا ہے ناظرین عام طور پر اسے خالص لگانے کی بجائے تلی کے ساتھ مکس کر کے ریاہی امراض میں نیم گرم حالت میں مالش کی جاتی ہے اور یہ درد کمر میں مفید ہیں ٹانگ کے درد میں مفید ہیں کندوں اور جوڑوں کے درد میں یہ بہت مفید ہیں تلی کا تیل اور تارہ میرہ کا اس کا تیل ملاکہ اگر سر پر مالش کی جائے تو اس سے جویں بھی مر جاتی ہیں خوشکی بھی ختم ہوتی ہے تلی کا تیل اور تارہ میرہ کا تیل یہ داد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کو داد کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے اور بہت مفید پایا گیا ہے ناظرین تقویت باہ کے لیے توخم جرجیر ان کو پیس کر اور قدر نمک لگا کر ہاف بائلڈ اگ کے اوپر ہاف بائلڈ انڈے کے اوپر چھڑک کر اس کو کھلاتے ہیں یہ بہت تقویت دیتا ہے کمزوری کو دور کرتا ہے ایسے مکوی باہ مرقبات میں بھی عام طور پر تارہ میرہ کے بیجوں کو ان کو استعمال کیا جاتا ہے توخم کو ناظرین جمعوں کے پانی میں اگر چنوں کو بھگو کر استعمال کیا جائے ان کو تر کر کے بعد میں خوش کر کے چنوں کو استعمال کیا جائے تو وہ چنیں بہت زیادہ بنی پیدا کرتے ہیں اور قوت باہ کو بھی بڑھاتے ہیں ناظرین تارہ میرہ کے استعمال بواسیر میں بھی بہت فائدہ مند پایا گیا ہے خاص طور پر بادی بواسیر میں اس کے استعمال بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ یہ کاثر ریاہ ہے تو بادی بواسیر میں اس کا فائدہ زیادہ دیکھا گیا ہے اور اکثر نسخہ جات میں اس کو شامل نسخہ کیا جاتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں